نمازکار بگ بریکنگ میں آپ کا سواگت کرتی ہوں میں ہوں سر بھمترا اس سمیں کی بریکنگ نیوز یہ ہے کہ ہیمن سورین ماملے میں سپریم کورٹ میں پھر سے سنوائی شروع ہو چکی ہے اور سوال آج پھر وہی یہی ہے کہ کیا آج ہیمن سورین باہر آئیں گے آپ جانتے ہیں کہ ہیمن سورین کو جھارکنڈ میں اکتیس جنوری کو گرفتار کیا گیا تھا ان پر پی ایم ایل ایٹ کے تحت ایڈی نے انہیں گرفتاری کی اور ان پر آروف لگایا تھا کہ انہوں نے بھومی گھوٹالا کیا ہے دھنکہ اوید لیندن کیا ہے ہیمن سورین پر یہ آروف اس سمیں لگے جب کی دیش میں چناؤں سر پر تھے اور جب اب چناؤں ہو چکے ہیں پانچ چرنڈ کے چناؤں پورے ہو چکے ہیں لیکن اس بیچ ہیمن سورین کا معاملہ ابھی بھی اٹکا ہوا ہے ہیمن سورین جمانت پر بھی باہر نہیں آ پائے ہیں اور اس بیچ انہوں نے اپنے گرفتاری کو چناؤتی دیتے ہوئے سپریم کورٹ میں یاجی کا داخل کی ہے کل اس پر سنوائی چل رہی تھی جس پر ایڈی کو کچھ اور اپنی باتیں رکھنی تھی کچھ اور ثبوت پیش کرنے تھے جس کے لئے وقت چاہیے تھا اور سپریم کورٹ نے آج کا وقت دیا تھا آج کیا کچھ ہو رہا ہے سپریم کورٹ میں اس پر ہم آپ کو وہاں سے سیدھی کارروائی آپ کو آپ بتاتے رہیں گے پل پل کی خبریں دیتے رہیں گے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہمارے آن لائن ایڈیٹر اولیندو اپاد گھائی جی امنیندو جی بہت بہت سواگت آپ کا اس خیرکرم میں امنیندو جی کل ہم لوگ جب چرچہ کر رہے تھے اسی دورہ نے ایک خبر آئی کہ سپریم کورٹ نے سنوائی کو آج کے لئے استقید کر دیا گیا حالانکہ کل یہ لگ رہا تھا کہ ہمارے سوریند کل ہی باہر آ سکتے ہیں کیونکہ ان کا معاملہ بھی مضبوط ہوتا جا رہا ہے ان کا پکش مضبوط ہوتا جا رہا ہے کیونکہ جس بھومی کو لے کر یعنی جس زمین پر سارا بباد ہے جس پر آروپ لگایا جا رہے ہیں کہ اس پر ہمارے سوریند نے قبضہ کیا ہوا ہے قبل سببل نے اس بات کو وہاں پر ترک دیا کہ اس زمین پر تو ان کا نام ہی نہیں ہے نہ انہوں نے کوئی قبضہ کیا ہے اور یہ معاملہ ای ڈی کے عدین بھی نہیں آتا ہے کیا کچھ ہو رہا ہے آج اور کیا کچھ کل سے ہوا اس کے بارے میں آپ تھوڑی بریف جانکاری تھوڑی سنشف جانکاری ہمارے درشکوں کو دے دیں پھر ہم سیدھے چلتے ہیں سپریم کورٹ میں جہاں پر جو سنوائی چل رہی ہے قبل سببل اپنے ترک رہے ہیں اور کیا کچھ ہو رہا ہے وہاں پر ہم سیدھے چلیں گے پہلے آپ تھوڑی سی یہ بریف جانکاری ہمارے درشکوں کو دے دیں سرمیتہ جی کل جب بحث چل رہی تھی تو قبل سببل کی طب سے کچھ سوال کی گئے باتیں کی گئیں کچھ اے ایس جی راجو کی طب سے کہا گیا پھر اے ایس جی کی طب سے بتایا گیا کی چونکہ کوٹ نے جو ہے ان کی سنگیان لے لیا ہے ان کے مقدمے کا اس لیے جمانت کے لیے بھی اپلائی نہیں کر سکتے ہیں اور یہ رہائی کو اللیگل نہیں کھڑا سکتے ہیں اس پر جب سببل نے پیچ میں ہستقشپ کیا تھا تو پھر جسے دکتہ انہوں نے پوچھا تھا کیا ایسا ہے کہ اگر عدالت نے سنگیان لے لیا ہے تو اس میں سپریم گوڑھ ہستقشپ کر سکتا ہے اللیگل ٹھہرائی جا سکتی ہے اس پہ آ کر کے قانونی پیچ پھس گیا تھا اور اسی کے ساتھ جو تھی ایک طریقے سے وہ بات سماپت ہو گئی تھی اور آج کے لیے سنوائی شروع ہو گئی تھی آج صبح جب سنوائی شروع ہوئی سرمیتہ جی تو کپل سببل ہے جو ہیمن سولین کے وکیل ہیں انہوں نے کچھ سنگلن تیار کیے تھے تو وہ بتانے لگے تو اس پر جسے دکتہ نے کہا کہ پہلے ہمیں کچھ اسپاشتری کرنے کی آبشکتہ ہے یعنی آپ پہلے کچھ اسپاشتری کرنے چاہتے ہیں انہوں نے سببل سے پوچھا کہ آپ کو پہلی وار سنگیان لینے کے آدیش کے وارے میں کب پاتا چلا یعنی یہ کوٹ نے آدیش سنگیان لے لیا ہے اس کا کب پاتا چلا سببل نے کہا کہ شاید چار اپریل کو یہ مان لیا ہے کہ چار اپریل کو مان لوں پڑا تو جسٹس زتہ نے کہا کہ ہم تیتھیوں کی سوچی میں غلط ہیں کہ ہمیں شدھانے پہلی بار ہے مطلب پہلی بار مچ کو چار اپریل کو مان لوں پڑا جسٹس خننا نے پھر جسٹس زتہ نے تاریخوں کی سوچی دیکھی پھر اس کے بعد پھر جسٹس زتہ نے کہا کہ 18 اپریل کو آپ کا موقع ہمارے سامنے آیا تھا 29 اپریل کو ہم نے نوچس جاری کیا آپ نے ہائی کوٹ دورا فیشنان سنائے جانے پر اسنٹوش بیقت کیا میں نے پوچھا کہ آپ کونسی راہت چاہ رہے ہیں آپ نے کہا جمانت سببل نے کہا کہ مجھے رہائی کہنا چاہیے تھا جسٹس زتہ نے کہا کہ ہمیں کچھ اس پشت وادیتہ کی امید تھی آپ کے موقع کو کہنا چاہیے تھا کہ میں نے پہلے ہی جمانت کے لیے آبیدن کر دیا ہے ہمیں یہ نہیں بتایا گیا مطلعہ کوٹ نے سببل سے کہا کہ آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ نے پہلے ہی جمانت کے لیے آبیدن کر دیا ہے جسٹس زتہ نے کہا کہ دس بھائی کو آپ کی دوسری یارچکہ نیراتھ کر دی گئی کیونکہ جسٹس خاندہ مجھے بتایا گیا تھا کہ فیصلہ سنایا جا چکا ہے اس سمیہ بھی ہماری سنگیان میں یہ بات نہیں لائے گئی تھی کہ سنگیان لیا گیا مطلعہ اس سمیہ یہ نہیں بتایا گیا کہ جو اپروشیٹ کوٹ ہے اس نے لے لیا ہے جسٹس زتہ نے کہا کہ دھوزورہ بھاگ کبھی نہیں ہوتا ہے کم سے کم جہاں تک میرا سوال ہے جسٹس زتہ نے کہا کہ ہم آپ کی یارچکہ پر بینہ کوئی ٹپنی کیے آسانی سے اس کو خارج کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ قانون کے بندوں پر بحث کریں گے تو ہمیں اس سے نپٹنا ہوگا سببل نے کہا کہ ہم جمانت نہیں رہائی کی مانگ کر رہے ہیں گلتی میری ہے میرے موکر کی نہیں ہمارا ارادہ کبھی بھی کوٹ کو گمراہ کرنے کا نہیں تھا اس پر جسٹس زتہ نے کہا کہ سیکشن انیس کو چنوٹی دی ہے آپ نے یا آپ کے پاس کوئی معاملہ ہے یہ کاریکاری اندیم کے انصار حراست میں ہے ایسا کیونکہ کسی بھی یارچکہ بھی یہ نہیں بتایا گیا کہ سنگیان لیا گیا ہے ملتہ سببل نے جو دو یارچکہیں دائر کی ہیں سپریم کورٹ میں اس میں کسی میں بھی یہ نہیں بتایا کہ جو ٹرائل کورٹ ہے اس نے اس میں کانون لے لیا ہے معاملے کا سببل نے کہا کہ قانون کے معاملے میں یور لارڈشپ نے بانا ہے کہ سنگیان لینے والا آدیش دھارہ انیس کے تحت جاری ہونے والے آدیش کے راستے میں روڑا نہیں بنے گا اس کا کوئی اثر نہیں ہے جسٹس زتہ نے کہا کہ کیا ہم فیصلے کو دیکھ سکتے ہیں جو آپ فیصلہ بتا ہے سببل نے کہا بلکل دکھوائیں گے بھلے ہی جب میں دھارہ انیس کو چنوٹی دیتا ہوں تو مجھے رہا کر دیا جاتا ہے لیکن یہ مجھے بری کرنے کا ادھکار نہیں دیتا ہے جسٹس زتہ نے کہا کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ بھی آپ کو دوبارہ گرفتار نہیں کر سکتے جسٹس زتہ نے کہا کہ کوٹ بہت دھیمہ انشک ہے آپ کا آچنا پورتیا دو شریعت نہیں ہے ہم آپ کو بکلب دیں گے آپ اپنا موقع کہیں اور لے لیجئے سببل نے کہا کہ میں گرفتاری کے بات ترند بعد اس ارادت میں آیا مجھے ہائی کوٹ جانے کے لیے کہا گیا اس میں چار سبتہ آباد معاملے کی سنوائی ہوئی جسٹس زتہ ہم اسے پر ہیں جو آپ نے ہمیں نہیں بتایا مطلب ہے جب وہ کہہ رہے ہیں جسٹس زتہ کہ ہم اس ایس ایل پی کے اس حصے پر بات کر رہے ہیں جو آپ نے ہمیں یعنی سپریم کورٹ کو نہیں بتایا ہم اس ایس ایل پی کو کیول دس مائی کے آدیش کے دوسرے بھاگ کے قارن سن رہے ہیں جسٹس زتہ نے کہا کہ کورٹ کہہ سکتا تھا کہ ہم آپ کی جمانت یاج کا رد کر رہے ہیں بھلے ہی ہائی کورٹ کو آدیش کو چنوٹی دینے کی چھوٹ دی گئی ہو پھر سببل نے کہا کہ اٹھائیس فوری کا آدیش سکتا تھا ساٹھ دن میں شکایت درج کرانی تھی جسٹ نیای آدھیش کو یہ معلوم ہے اس نے فیصلہ کیوں نہیں سنایا سببل نے سوال کیا سببل نے کہا کہ کیا اس کا کوئی جواب ہے ویقتی کا سکتا تھا کی معاملے میں جسٹس زتہ نے کہا کہ سچ ہے لیکن ہم آپ کے آرشن کے بارے میں بات کریں جسٹس زتہ نے اس بات سے سہمتی ویقت کی کہ ساٹھ دنوں تک معاملہ شکایت درج کرانی تھی وہ نہیں ہوئی اور جسٹس کو معلوم تھا کہ اٹھائیس فوری کو اس نے آدھیش سکتا تھے لیا اور پانچ یا چھ مہی تک چار یا پانچ مہی تک اس پر آدھیش نہیں سنایا اس پر ایک طریقے سے جسٹس زتہ نے سہمتی جانی اور اس بیچ ایک بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ سپریم کورٹ نے جو ہیمن سورین کی گرفتاری والی جو یا چکا تھی جس پر انہوں نے یہ اپیل دائر کی تھی کہ آپ میری گرفتاری کو خارج کریں اس کو سننے سے اب انکار کر دیا مطلب اس پر ابھی انہوں نے منع کر دیا یعنی اتنا تو تیہ ہے کہ ہیمن سورین کی گرفتاری خارج نہیں ہو رہی ہے لیکن سوال ابھی بھی یہ بنا ہوا ہے کہ کیا ہیمن سورین جمانت پر باہر آ سکتے ہیں جی ہم لیندو جی کیونکہ ہم یہ لگاتر اس بات پر چرچہ کر رہے تھے کہ ہیمن سورین جس طرح سے ارون کیجریوال کو انہوں نے سپریم کورٹ سے جمانت خود ہی دے دی گئی تھی کیونکہ وہ پارٹی کے لیڈر ہے مطلب مکھیاں ہیں اور ایک مکہ منتری بھی ہیں اور چناؤں چل رہا ہے اور انہیں پرچار کی ضرورت ہے انہیں پرچار میں جانا ہے اس کے لیے ارون کیجریوال کو خود ہی سپریم کورٹ نے جمانت دے دی تھی لیکن ہیمن سورین معاملے میں بھی کیا ایسا ہوگا کیونکہ اب ان کے گرفتاری والی یاچی کا اگر خارج ہو گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ ابھی معاملہ یہاں ڈسمس نہیں ہوا ہے اب ہیمن سورین پر اور کیا کچھ ہو سکتا یہ دیکھنا والی بات رہے گی لیکن املیندو جی کیا اب یہ جمانت والی بات یہاں پر کہاں تک ٹک پائے گی کیونکہ یہ تو ایک بڑا جھٹا لگا ہے لیکن اس مسئلے کے پورے کانونی پہلو کیا ہے اس پر ہم چرچہ کری رہے ہیں اور یہاں پر یہ دیکھنا ہوگا کہ ایڈی نے آخر ایسی کونسی چیزیں پیش کی ہیں جس کے آدھار پر یہ جہاں جو گرفتاری والی یاچی کا ہے وہ خارج ہو یہ کیونکہ کل جب کپل سببل نے یہ ترگ دیا تھا کہ جو بھومی ہے جو زمین ہے آٹھ اکڑ والی آدھیواسی بھومی ہے اس کو چھوٹا ناکپور کے رہے دارے ادینیم کے تحت ہستان تر ات نہیں کیا جا سکتا اور سورین کا اس زمین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور ایڈی نے دوہزر نو دس میں سورین پر یہ نو دس کا معاملہ ہے کہ انہوں نے اس پر قبضہ کیا تھا اور جا کر کئی سان بعد اپریل دوہزر تئیس میں اس پر شکایت درس کی لیکن اس بھی چینل دوہزر نو سے دس اور ابھی دوہزر تئیس کے بیچ میں کوئی شکایت درس نہیں کی گئی یہ بھی ایک عجیب سی بات لگ رہی ہے اور جس بجلی کنیکشن جس وقتی کے نام پر ہے جو وہاں پر کھیتی کر رہا ہے اس کا بھی سورین سے کوئی لینا دینا نہیں بتایا جا رہا ہے تو امریندو جی یہاں پر یہ سوال ہوتے تھے کہ ایڈی اس معاملے کی جانچ کیسے کر رہی ہے کیونکہ یہ تو سیبل معاملہ ہے دیوانی معاملہ ہے اس پر ایڈی کیسے جانچ کر رہی ہے اور اب جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے آپ اور کیا کچھ بتا سکتے ہیں اس معاملے میں دیکھیں سمیتہ جی ایک تو اس میں گردوش پر بات نہیں ہوئی کہ ایڈی کو اس میں کوئی ادھکار ہے کی نہیں ہے بات اس میں یہ ہوئی کہ جب جو سیبل نے جو اپنی یاچکہ دائر کی ان یاچکاؤں میں یہ نہیں بتایا کہ لوار کورٹ نے جو اس کا سنگیان لے لیا ہے اس کے آدھار پر جو ہے وہ یہ یاچکہ خارج کی گئی ہے یعنی کہیں بھی یہ معاملہ نہیں آیا کہ ایڈی کو ادھکار ہے کی نہیں ہے ایڈی گرفتار کر سکتی ہے نہیں کر سکتی ہے اور ہیمن سورین جو ہے اس کے زمین کے مالک ہے کی نہیں ہے اس پہ معاملے میں کہیں کوئی بحث نہیں ہوئی یعنی جس بات پہ یاچکہ تھی اس پہ بات چوئی کچھ نہیں ہوئی بات اس پہ ہوئی کہ آپ نے سپریم کورٹ کو نہیں بتایا کہ اس میں کونگنی جنس ٹرائل کورٹ جو ہے وہ لے چکا ہے اس پہ سیبل کا رو پی تھا سمیتہ جی کہ پہلے میں سپریم کورٹ آیا تھا یہاں سے مجھے کہہ دیا گیا کہ آپ پہلے ہائی کورٹ جائیے میں ہائی کورٹ جاتا ہوں میری یاچکہ پہ اٹھائیس پہواری کو فیصلہ سرکشت رکھ لیا جاتا ہے ساٹھ دن میں شکایت درج کرانی ہوتی ہے لیکن آٹھ مہی تک چار یا پانچ مہی تک اس پہ کوئی فیصلہ نہیں سنایا جاتا ہے اس کے بعد وہ فیصلہ سنایا جاتا ہے پھر میں سپریم کورٹ آتا ہوں تو میں سپریم کورٹ کو لے کر آیا ہوں تو اس پر لے کر کافی ہوت ٹوک بھی جو ہے سامیتہ جی دونوں کے بیچ میں ہوئی ہے ایک طریقے سے کپل سببل کے بیچ میں کافی ہوت ٹوک جو ہے وہ ہوئی ہے چونکہ یہ کہا کہ جب یہ کہا ہے سببل نے پہلی یاچکہ جو ہے اس کو ریکارڈ پر رکھیں تو جسٹس دتا نے کہا کہ ہم ہستقشپ کرنے کے اچھک نہیں ہے ایس ایل پی خارج کی جاتی ہے ایس ایٹ یاچکار نے کلین ہاتھوں سے ملکہ ساف ہاتھوں سے سمپرک نہیں کیا یعنی اس کی منشاہ جو ہے وہ ساف نہیں تھی سببل نے کہا یہ تو اور بھی برا ہے تو مجھ کو اس کو ویڈڑا کرنے دیجئے پھر سببل نے کہا کہ چناؤں ختم ہو جائیں گے میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس راستے میں یہ سب بھی آئے گا جسٹس دتا نے پوچھا یہ کیا بھی غلپ ہیں سببل نے کہا یہ ہج جانا ہی بہتر ہے سببل نے کہا یہ سے چھوڑنے کے پر دیکھیں کہ کیا میں جمانت یاج کا اداعہ کرتا ہوں اور اس پر ایک مہینے کے بعد فیصلہ ہوتا ہے جسٹس دتا نے کہا یہ ہمارے لئے اچھو نیائے لگے کام کاج کو بینیمت کرنا بہت کچھن ہو جاتا ہے یہ اب اپنی نیائے پالے گا کہ جو کمیوریاں ہیں اس کو سپریم کوٹ یہ طریقے سے سوئیگار کر رہا ہے کہ جو ہائی کورٹس ہیں ان کیا جو کام کاج ہے اس کو نینتیت کرنا سپریم کوٹ کے لیے سپریم کوٹ کے لیے کافی کچھن ہو جاتا ہے اور سرمیتہ جی آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس چندچور جو سی جی آئی ہیں انہوں نے ہائی کورٹس کی نیائے آدھیشوں کو سب کو ایک کھلی چکھی لی کی تھی کہ آپ لوگ فیصلہ بحث سن لیتے ہیں اور فیصلہ ریزرب کر لیتے ہیں اور پھر معلوم پڑتا ہے کہ وہ ایک ایک سال تک جو فیصلہ ریزرب رہتا ہے اور جب فیصلہ لکھنے کی باری آتی ہے بہت سے جلس کے ٹانسور ہو جاتے ہیں اور بہت سے لوگوں پھر یاد نہیں آتا کہ کس نے کیا ترک دیئے تھے تو آپ اس کو فیصلے کو سلکشد رکھنے کی اس سے مدلہ ایک طریقے سے آدھشوں نے با جائیے یہ ان کی چکھی دی اور یہاں بھی سمیت تاری دیکھنے پر یہ ملنا ہے کہ اٹھائیش فاوری کو فیصلہ سلکشد رکھ لیا جاتا ہے وہ مائی تک آتے آتے اس پر کوئی فیصلہ نہیں سنایا جاتا ہے جب سپریم کورٹ آ کر کے آتا ہے سپریم کورٹ آدھیش دیتا ہے کہ اگر چھے مائی تک جو ہے ہیمن سورین کی یاجکہ پر فیصلہ نہیں آتا ہے ہائی کورٹ کا تو پھر آپ سپریم کورٹ آئیے اور یہ ہوتا ہے کہ جب یہ ہوتا ہے تو اس سے دو دن پہلی ہائی کورٹ اس پر اپنا فیصلہ دے ریتا ہے تو ایک طریقے سے یہاں جو اچھ نیائیلوں کی اچھ نیائیلوں کی جو کارپنالی ہے اس کے اوپر جسز دتا نے یہ کہا کہ اچھ نیائیلوں کے کامکاش کو وینیمت کرنا ان کو ریگولیٹ کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے اور ہم کیول اپنی آشہ ویخت کر سکتے ہیں اس پر سببل نے کہا یہ ہماری بات کوئی نہیں سنتا کوئی فیصلہ نہیں کرتا اور ویختیت سنتا ہے کوئی ماں نہیں رکھتی جسٹس شرما نے کہا کہ میں چار سال ہائی کورٹ میں تھا جہاں ایسے معاملوں کا فیصلہ سبوچ پرات مکتابر کیا جاتا ہے سببل نے کہا یہ حلوہ کا ثبوت کھانے میں ہیں اور ہم روچ کھا رہے ہیں یہ سببل نے ویانگ کیا جسٹس شرما نے کہا یہ دربھاگپور ہے کہ اتنے گھنٹے لگانے کے بابجود ہمیں یہ سننا پڑتا ہے کہ کچھ جج بہت کم گھنٹے کام کرتے ہیں اور سربتہ جی اس کو لے کر کے سوشل میڈیا پر بہت زیادہ آلوچنا ججوں کی ہوتی رہتی ہیں کہ یہ اتنی لمبی چھٹیاں کرتے ہیں اب یہ چھٹی پر ویکیشن چلا گیا کس بات کی چھٹیاں چاہیے ڈیڑھ مہینے کی یہ چھٹی رہے گی ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں تمام معاملے لڑکے رہیں گے جسٹس آپ گیارہ بجے آتے ہیں چاورٹ کے چلے آتے ہیں اسی بات کو ایک طریقے سے جسٹس زتہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت دربھاگپور ہے مستر سببل کی اتنے گھنٹے کام کرنے بابجود ہمیں یہ سننا پڑتا ہے کہ جسٹس شرما نے کہا یہ پچھلے سپتہ ایک بڑا لے خوایا تھا پھر جسٹس زتہ نے کہا ہم آدھیات کو تیل جلا رہے ہیں ہمیاں چھٹیوں میں کیا کر رہے ہیں یہ انہوں نے پوچھا جسٹس زتہ نے کہا یہ ہمارے سامنے مشکل سے ہی کوئی ایسا معاملہ آتا ہے جو سمیہ کے بھیتر دائے کیا گیا ہو تو ان لوگوں کو جو نیائے پالکہ میں بادہ جالتے ہیں ان چیزوں کو روکیں سببل نے کہا یہ دنیا کے سب ہی دیشوں میں سب سے عدھک کام کرنے والا نیائے رہے ہیں کوئی بھی جج اتنی محنت نہیں کرتا اب یہ سببل نے سرمیترہ جی یہ پرشنسہ کی ہے کی ویانگ کیا ہے میں اس کو نہیں سمجھ سکتا ہوں چونکہ یہ سببل صاحب کے شبد ہیں اب انہوں نے کس ٹون میں کہا ہے وہ ٹون کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ ٹون جو ہے سببل صاحب کا یہ باسطہ میں پرشنسہ کا ٹون ہے یا سببل صاحب نے اس میں جو ہے بہت گہرا تنج کیا ہے چونکہ بھارتی کی نیائے پالکہ کو لے کر بہت سید سوال جو سرمیترہ جی لگاتا ہوتے جاتے ہیں کس طریقے سے اس پہ تو کئی سیریل سو ہے وہ بھی بننے لگے تاریخ پہ تاریخ پہ تاریخ اس طریقے کی باتیں لگتا جو کہی جانے لگی ہیں تو اس کو لے کر کے سرمیترہ جی کپل صاحب نے جو باتیں کہیں ہیں وہ ان باتوں کا مطلب انہوں نے کس طریقے سے کہا ہے یہ تو وہ جانے حضر کی جسرزتہ نے کہا یہ چونکی وے شاسند کا حصہ ہیں اس لیے ہم امید کرتے ہیں کہ کم سے کم بھارت سنگ یا کسی راجی دوارہ ایک معاملے میں اپنیل کی سمیں کہ بھیتہ رائے ہم ہر معاملے میں دیری کی مافی ہے جسرزتہ نے کہا کہ عدھکاری سمیں پر نہیں آتے لیکن کہتے ہیں کہ ہم کم کام کرتے ہیں جج ہمارے سامنے نہیں ہے وہ کیسے سمجھائیں گے سبل نے کہا لیکن ناغرکوں پر اس کا اثر دیکھیں بس اتنا ہی ہے یہ بہت دکھت ہے اور اسی کے ساتھ سمجھتہ جی سنوائی جو ہے وہ سماپ ہو گئی جی بلکل آج جو سپریم کورٹ میں ابھی کچھ منٹ مطلب بمشکل پت دس پندرہ منٹ کی میرا خیالہ سنوائی شروع ہوئی اور اس میں یہ فیصلہ بھی آ گیا کہ گرفتاری جو ہے وہ مطلب سپریم کورٹ میں ہیمن سورین کو نراشہ ہی ملی ہے لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ان کی زمانت پر کیا فیصلہ ہوتا ہے لیکن زمانت اور گرفتاری کے سوال سے الگ آج جو سب باتیں ہوئی ہیں وہ کافی مہتفورن ہیں کیونکہ یہاں پر ایک اور جج یہ بول رہے ہیں کہ ہم چھٹیوں میں کیا کر رہے ہیں ہم آدھیرات کو تیل جلا رہے ہیں اور ہم اتنا کام کرتے ہیں اس کے باوجود ہمیں یہ سننا پڑتا ہے کہ ہم سب سے کم کام کرتے ہیں اور ادھر کپل سب بل یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہمارے دیش میں جو ہے وہ سب سے زیادہ ہمارے دیش کے عدالتے کام کرتی ہیں اور یہ یہاں کے لوگ سب سے زیادہ مطلب یہ کام کرتے ہیں یہ کپل سب بل کا جو کہنا ہے یہ ان کو read between the lines جو ہے انتب وہ سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ وہ اکثر جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ بیانگ میں یہ بات کہہ دیں وہ بیاج نیندہ علنگکار ہے بیاج اسطوتی علنگکار ہے یہ تو کپل سب بل ہی سمجھے لیکن ان کی یہ بات کافی معنی رکھتی ہے کیونکہ یہ جب وقت ہے یہ چناو کا سمیں ہیں اور ہیمن سورین جھارکن مکتی موڑچا کے اہم نیتا جھارکن کے پورو مکھی منتری لیکن اس سمیں وہ سلاکھوں کے پیچھے ہیں اور ان کے گرفتاری کے معاملے پر جب ٹرائل کورٹ میں بھی اگر اٹھائیس فروری سے اگر کوئی پیسلہ سرکشت رکھا ہوا ہے تو یہ بالکل سمجھ سے پرے ہے کہ آخر کس لیے یہ سرکشت رکھا جاتا ہے اس کو سنانے میں کیا تکلیف ہو رہی ہے کیوں نہیں سنائے جاتا اور ایک دو دنوں کی بات نہیں ایک دو سبتہ کی بات نہیں مہینے مہینے ہو گئے ہیں اور ہیمن سورین پر اگر معاملہ نہیں اس پر پیسلہ نہیں آیا تو یہ ایک طرح سے ناغرک ادھکاروں کا حنن بھی میرا خیال ہے سمجھا جانا چاہیے کیونکہ ایڈی بار بار یہ طرف دے رہا تھا کہ ہیمن سورین کو ہم الگ سے ٹریٹ نہیں کر سکتے اور وہ راجنیتہ ہے اس لئے ہم ان کو چھوٹ نہیں دینا چاہیے ارون کیجریوال کے معاملے میں بھی یہی بات اٹھی تھی لیکن بات تو چاہے وہ راجنیتہ ہوں چاہے سامان ناغرک ہوں یہ سوال تو اٹھتا ہی ہے کہ اگر وہ دوشی نہیں ہیں اور کیول آروپی ہیں اور تو پھر ان پر جلدی سنوائی کیوں نہیں ہوتی جمانت کے لئے اتنا انتظار کیوں کرنا پڑتا ہے کپل سکبر نے تو یہاں پر ایک لیبرٹی کا بھی مطلب ان کی بہتگت سوطنترتہ کا معاملہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ اور آپ کو انہوں نے کہا تھا کہ لارڈ شپ آپ نے تکتیوں پر شاید دھیان نہیں دیا اور پھر اس کے بعد جسٹس دکتہ سے ان کی تھوڑی سی تناتنی بھی ہو گئی لیے عدالت کے معاملے میں لیکن املیندو جی اب اس معاملے کا باہر کیا اثر پڑ سکتا ہے کیونکہ اب جھارکن میں چناؤ ابھی بھی باقی ہیں حالت پریانکا گاندی جھارکن پہنچ رہی ہیں اور اس بھی جو ہیمن سورین کا معاملہ آیا جو ہم بات کہہ رہے تھے کہ بی جے پی کی جو نیعت ہے جس کے بارے میں ہیمن سورین نے پہلے ہی بول دیا تھا کہ وہ کسی پی آدھیباسی مکہ منتری کو پانچ سر پورے نہیں کرنے دے گی اور یہ ہی بوا ہیمن سورین کے ساتھ حالانکہ ہیمن سورین کی جو کرسی تھی اس کو چمپائی سورین نے سنبھال لیا یعنی جھارکن کی سطح ابھی بھی ایک آدھیباسی کے پاس ہی ہے اور وہاں پر اس سمیں جھارکن مکتی مورچہ نے جو ماحول بنایا ہوا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب جو دو چڑنوں ہچناوں باقی ہیں کیا ہوگا اب آگے وہاں پر عملین دو جی سرمیتری اب تو ایک تو یہ ہے کہ جو نیائے پالکہ ہے اس کو لے کر بہت سارے سوال سرمیتری ایک تو شروع ہو گئے ہیں اور لوگ یہ بات کرنے لگے ہیں کہ آدھیباسیوں کے ساتھ جو ہے کس طریقے کا یا دلیتوں کے ساتھ کس طریقے کا بیوہار ہوتا ہے یہ ایک بڑے زیرے بحث آگیا ہے اور اس کو ہم یا آپ یا کوئی یا نیائے پال کا خود جو ہے اس بحث کو مجھے دکھتا ہے کہ نہیں روک سکتی بہت ساری چیزیں اس میں آ رہی ہیں جسٹس مارکنڈے کارجو ہے سپریم کوٹ کے ریٹائر جیج ہے سرمیتری انہوں نے ابھی دو دن پہلی ایک لیخ لکھا اور انہوں نے اس پر دو سوال اٹھائے کہ بھئی دو پرشن ایک تو یہ کہ اروند کے جیوال کو سشرت جمانت دی گئی تھی بینہ شرط خارج کر دینی کر دینی چاہیی تھی دو سوال پوچھا کہ یا دی کسی آروپی کو چناؤں میں پرچار کے لیے جمانت دی جاتی تو اسی سردانت پر ہیمن سولین کو جمانت کیوں نہیں دی مطلب جس آدھار پر آپ نے دیا آپ نے اروند کے جیوال کو اس پر ہیمن سولین کو آپ کیوں نہیں کر سکتے لیکن جب آپ کے جیوال کو جمانت دی گئی تو آپ انہیں مطلب ہیمن سولین کو کس طریقے سے انکار کر سکتے یہ انہوں نے پوچھا آخر میں انہوں نے اپنے لیخ میں لکھایا کہ میں آردہ پورا نویدن کرتا ہوں کہ پوری سمسیت تاوت پن نوتی جب نیائے دیش اپنے نرلےوں میں قانون کے لیے اگیات نئے اور انسنے صدحانتوں کو شامل کرنا شروع کرتے ہیں اب یہاں ایک طریقے سے جو بحث چلی تھی اس پورے معاملے میں سببل نے بتایا کہ ایک معاملہ تھا اور اس میں ٹرائل کورٹ نے لے لیا تھا اس کے بعد گرفتاری ابیٹ ٹھہرا دی گئی اور اس میں رہائی ہوئی اور جسٹس شرمائے ہوتے ہیں انہوں نے خود اس پر جواب دیتے ہو کہا کہ بھوپال آئی کورٹ ان کو مطلب گرفتاری ابیٹ ٹھہرا دی تھی اس کا مطلب اس طریقے چیزیں آج یہ جو بتایا گیا تو یہاں اس کا پاران کیوں نہیں کیا گیا یہ تو ماننی ودوان جج وہی بتا سکتے ہیں ہم لوگ اس کے جانکار نہیں ہیں کہ ہم اس پہ کوئی کیپڑی کر سکیں لیکن اس کے جو پولیٹیکل پہلو ہے سرمیتہ جو آپ کا سوال تھا اس کے جو راجتی ایک پخش ہے مجھے رکھتا ہے کہ یہ بھارتی جنتہ پارکی کو اور نقصان پہنچانے والے بھے ہو رہا ہے پہلے سپریم کوٹ آتا ہے سپریم کوٹ سے کہہ دیا جاتا ہے ہائی کوٹ سے ہائی کوٹ جاتا ہے وہاں جو اس کی سنوائی ہوتی ہے فیصلہ رریضب کر دیا جاتا ہے اور کئی مہینے تک فیصلہ نہیں آتا ہے سپریم کوٹ جب کہتا ہے کہ اگر 6 مہین تک فیصلہ نہیں آئے گا پھر آپ ہمارے پاس آئیے ہم اس کو چندہیں گے تب وہ فیصلہ آتا ہے اس کے بعد اس کے بعد اس میں بھی اٹھا ہوا عام آدمی ہے اسے قانون کی ان پیچیدیوں کے بارے میں نہیں معلوم کہ سبل صاحب نے اس میں یاچکا میں یہ بتایا تھا یہ نہیں بتایا تھا کہ اس کا کونگریجنس چائل کوٹ نے لے لیا ہے نہیں لے لیا ہے یا چائل کوٹ نے کب لیا اس کا سوال یہ ہے کہ اگر گرفتاری اویٹ تھرائی جانے کے لیے سپریم کوٹ پہنچا ہے کوئی وقتی تو جس تاریخ کو گرفتاری ہوئی ہے اس تاریخ تک کیا کونگریجنس لے لیا گیا تھا اس تاریخ تک جب اس پر مقدمہ ہی نہیں تھا تو کیسے کونگریجنس آ سکتا ہے بیٹ میں مجھے رکھتا ہے کہ اس پہ سبل صاحب کو اخر دے کی بجائے یہ سوال ماننیز اچھی تم نے آئیلے سے کرنا چاہیے تھا کہ میں جو آیا ہوں گرفتاری کی اب ایک کھڑانے کے لیے ذہا ہوں گے نہیں ہوں گے وہ الک کا مسئلہ ہے لیکن یہ گرفتاری عبید ہے میں جب یہ اس کے لیے آیا ہوں تو آپ یہ بتائیے کہ ان کے پاس جس دن انہوں گرفتار کیا اس دن ان کے پاس ثبوت تھے کیا اس دن کونگریجنس لے لیا گیا تھا مجھے رکھتا ہے کہ اس پہ ہونا کرنا چاہیے تھا لیکن وہ گستے میں شاید بہت چیزیں کبھی کبھی خراب بھی ہو جاتی ہیں ایسا ایسا لگ سکتا ہے سمیترین لیکن اس کا اثر جو ہے وہ جھاڑ خانج میں نشیط طور پر سرمیتا ہے جی جوردست طریقے اس چناؤں میں پڑے گا اس کا فائدہ جھاڑ خانج مکتی مورچہ انڈیا گھٹمندن کو ملے گا بھارتی جنتہ پاٹی کو وہاں بھی جوردست طریقے سے نقصان ہوگا اور بیہار میں بھی اس کا اثر جوردست طریقے سے پڑے گا اور یہ کل ملا کر کے پورے دیش میں اس کا اثر پڑھنے جارہا بھارتی جنتہ پاٹی کو اس سے نقصان جوردست طریقے سے سرمیترین مجھے لگتا ہے یہ ہونے جارہا ہے جی بلکل بی جے پی کو نقصان ہو سکتا ہے کیونکہ جس طرح سے ایک آدیواسی مکہ منتری کو نشانے پر لیا گیا ہے یہ اب کسی سے نہیں چھپا ہے اور یہاں ہم یہ چیز دیکھیں کہ کوٹ نے ان کے گرفتاری کو گلٹ ٹھہرانے والی یاچکہ کو مطلب کوٹ نے خود سے کھارے دی کیا مطلب یہ تو کپنگ سببل نے اپنی یاچکہ واپس دے لی کیونکہ کوٹ نے کہا کہ ہم اس پر سنوائی نہیں کریں گے کیونکہ یہ معاملہ پہلے ہائی کوٹ میں ہے مطلب یہ چیز ہے کیونکہ یہاں پہ اگر سپریم کوٹ اس گرفتاری کو یہ کر دیتا کہ ہاں ایڈی نے اگر گرفتار کیا یہ صحیح ہے اگر اس پر سپریم کوٹ کی مہر لگ جاتی تب تو ہم یہ مانتے کہ یہاں پر ایڈی کی جیت ہوئی ہے اور ہیمن سورین کی ہار ہوئی ہے لیکن یہاں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہاں ہیمن سورین کی اور سے کپنگ سببل نے اسی آچکہ کو ہی واپس لے لیا ہے یعنی ہو سکتا ہے کہ ابھی اس میں امید باقی ہے کہ کہیں آگے جا کر اگر پھر سے اس معاملے پر سنوائی ہوتی ہے کچھ ہوتا ہے ہائی کوٹ کا جو فیصلہ آتا ہے تو ہو سکتا ہے اس کے بعد بہت ساری چیزیں بدل سکتی ہیں پھلال دیکھنا یہ ہوگا کہ ہیمن سورین کو اس پر زمانت ملے گی یا نہیں ملے گی کیونکہ آملیندو جی آرون کیجریوال کو تو سپریم کوٹ نے اسی بنا پر زمانت دے دیتی حالانکہ اب چناؤں کے لئے بہت وقت بچا نہیں ہے آج بائیس ماہ ہو گئی ہے اور اب چار جون تک مطلب ایک جون تک ہی چناؤں ہیں چار جون کو تو نتیجے آنے ہیں دو ہی چرن اور باقی ہیں ایسے میں اب کیا لگتا ہے کہ ہیمن سورین کو مطلب آپ کا آپ نے ابھی یہ کہا کہ ہو سکتا ہے گسے میں یہ چیز خراب ہو گئی ہو لیکن کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کپل سربل نے مطلب یہاں پر کوئی ایک ایسی رنیتی دکھ رہی ہے کہ ٹھیک ہے ہم اپنی یاجی کا واپس لے لیتے ہیں مطلب ہوتا ہے کہ کئی بار آپ یہ دکھا کے کہ دیکھو کس طرح سے انیائیں ہو رہا ہے اور آپ اس انیائیں کو مطلب آپ کے اوپر جو انیائیں ہو رہا ہے آپ پیڑت ہیں یہ دکھا کر بھی کئی بار political mileage لیا جا سکتا ہے کیا یہاں پر ایسا کچھ ہو رہا ہے کیونکہ ایمن سورین باہر آ جاتے تب بھی ان کے لئے جارگن مکتی مورچہ کے لئے بڑی جیت ہوتی ہیمن سورین جیل میں ہیں تب بھی یہ چیز جارگن مکتی مورچہ کے پکش میں کہیں نہ کہیں ہیں کیونکہ وہ یہ دکھا پا رہے ہیں کہ دیکھو آدیواسیوں کے لئے بھلے ایک آدیواسی مہیلہ کو راشپتی بنا کر بی جے پی باہوائی ڈوپنا چاہتی ہے اور تب تو ہمن سورین نے بی جے پی کا ساتھ بھی دیا تھا کہ ہر دروپدی مرمو کے لئے انہوں نے سمرتن بھی کیا تھا لیکن آ باقی چیزوں میں ہمن سورین نہیں جھک رہے تھے انڈیا گڑ بندن چھوڑنے تیار نہیں ہو رہے تھے تو کیا اب یہ میسیج باہر مطلب جارگن مکتی مورچہ یا انڈیا گڑ بندن یہ میسیج جنتا کو دینے میں کامیاب ہو جائے گا کہ دیکھو آ جن لوگوں نے انڈیا گڑ بندن کا ساتھ نہیں چھوڑا ان کو بی جے پی کس طرح سے پرطاڑت کر رہی ہے یہ گرفت یا چکا کو واپس لینے کے پیچھے کیا اس طرح کی کوئی رن نہیں تھی آپ کو لگتی ہے ہم لیندو جی نشری طور پر سمیتہ جی کپل سببل صرف سپریم کورٹ کے وکیل ہی نہیں ہے وہ اچھے وکیل ہیں سپریم کورٹ کے اور اب تو سپریم کورٹ بار اسوشیان ہے اس کے پریسیڈنٹ بھی ہیں اور پہلے بھی وہ چار وار پریسیڈنٹ رہ چکے ہیں اور اچھے وکیل ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ منتری بھی رہے ہیں کیندری منتری رہے ہیں راج نیتہ بھی ہیں تو وہ اس کے قانونی پخش کے ساتھ ساتھ اس کے راجنٹی پخش کیا ہوں گے اس کو بھی بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں اور اسی لیے انہوں نے اس یا چکا کو واپس لیا کہ کانونی پخش میں ٹھیک ہے اگر ہم کمجور کہیں پڑھتے ہو دکھائی پڑھیں تو ہم اس کا راجنٹی لاف جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لے سکے اس لیے وہ یا چکا باپس لیتے سمیتے ہیں پا رہا ہوں اب مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے تعریف کی نیائے پالکہ کی یا نہیں کی لیکن میں جو سمجھ پا رہا ہوں کہ انہوں نے کٹاکش کیا آہ کپل سببل نے تو یہ خر بحث کے الگ مسئلہ ہو سکتے ہیں یہ ہماری نیائے پالکہ کیسی ہے اور کہاں کی نیائے پالکہ کیسی ہے یہ الگ بحث کے مسئلے ہو سکتے ہیں لیکن نشط طور پر نیائے پالکہ کو اور ایجنسیوں کو جس طریقے سے بھارتی جنتہ پارکی نے اپنا ایک طریقے سے مجھے سندیش دینے میں مجھے لگتا ہے کپل سببل سرمیتہ جی آج کامیاب ہو گئے ہیں چونکہ انہوں نے یاچ کا واپس لیتے سمجھے بھی جو ٹپنیاں کی انہوں نے یہ ٹپنیاں کی کہ میں سپریم کوٹ آتا ہوں تو مجھ سے کہہ آتا آپ ہائی کوٹ چلے آئیے میں ہائی کوٹ جاتا ہوں تو وہاں سنوائی ہو جاتی ہے اٹھائیس پروری کو اور وہاں فیصلہ ریزر کر لیا جاتا ہے کئی مہینے تک اس کا فیصلہ نہیں آتا ہے جب میں سپریم کوٹ آتا ہوں اور سپریم کوٹ سے جب آدیش ہوتا ہے تب مانو پڑتا ہے کہ وہاں سے اس کا آدیش آئی ہے اس میں بھی میری یاچ کا کھالیش کر دی آتی ہے پھر میں سپریم کوٹ آتا ہوں یہاں بھی میری یاچ کا کھالیش کر دی آتی ہے میں دوارہ آیا ہوں تو مجھ پہ اس طریقے کی باتیں کی جاری ہے تو ایک وکیر ہونے کے ناتے پھر میں یہاں کھڑا نہیں ہو سکتا اگر ادارہ یہ کہہ گے کہ آپ کلین ہینٹ سے نہیں آئے یعنی یہ بہت گمبیر آروپ جو ہے سرمیتہ جی نے نیای پالکہ کے اوپر بھی لگا دیا کہ جو نیای پالکہ کے اندر چیزیں چل رہی ہیں اور کس طریقے سے ایک آدیواسی نیتہ جو ہے اس کو پریشان کیا جا رہا ہے سرکار کے اس طر پر ایجنسیوں کے اس طر پر اور نیای پالکہ کے اس طر پر یہ سرمیتہ جی نو نے سندیش جو ہے مجھے مجھے لگتا ہے پورے دیش کو ایک طریقے سے دے دیا کپل سببل نے کہ ایک آدیواسی نیتہ جو ہے جو ایک راج کا مکہمتری تھا اور جیسا کہ ہیمن سنین نے آروپ لگایا تھا کہ بھارتی جنتہ پارٹ کی کسی بھی آدیواسی مکہمتری کو پانچ سال تک کام نہیں کرنے دیتی ہے اور مجھے بھی نہیں کرنے دیا تو یہ سارے آروپ ایک طریقے سے کپل سببل نے سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کر کے سرمیتہ جی ان کو ایک طریقے سے بھارتی جنتہ پارٹی کو اس کا زوردست طریقے سے نقصان ہونے جا رہا ہے چونکہ سب کے پیچھے سمجھا یہی جا رہا ہے کہ پردھار منتی نرین مودی ہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی ان ساری گھتویدیوں کے سامنے جو بھی کچھ چل رہی ہیں ایجنسیوں سے لے کر کیوں نے اپال کا تک میں جس طریقے چیزیں سب ہو رہی ہیں اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں اس طریقے چیزیں ہیں یہ ایک عام دھارنا ہے لوگوں کی یہ ہمارا کوئی پرسیپشن نہیں ہے یہ لوگوں کی جو دھارنا ہے اس بات کو میں کہنا ہوں کہ لوگوں کے مند میں یہ بات چل رہی ہے آپ دیکھیں ہماری ہیں جو کمنٹس ہو رہے ہیں اس میں بھی کمنٹس کس طریقے کے آ رہے ہیں لوگوں کے تو وہ کمنٹس بھی اس طرح کہہ رہے ہیں آدھیباسی کے ساتھ انیائے ہو رہا ہے نیائے پال کا نہیں سن رہی ہے مودی نے کبجہ کر دی اس طریقے کی کمنٹ ہماری ہیں بھی لگاتار آ رہے ہیں سرمیتہ جی تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ بھاونا ہے کیا ہیں لوگوں کی دیش کی بھاونا ہے کیا ہیں تو ان بھاوناوں سے کیسے پار پائے جائے گا یہ مجھے رکھتا ہے کہ کپل سببل نے بہت صحیح ایک سٹینڈ لیتے ہوئے حالانکہ ان کو کرو دھائے آ لے لیکن انہوں نے کرو دھ میں بھی جو باتیں ان کو پہنچانی سندیش دینا تھا سمیتہ جی وہ سندیش انہوں نے راجتک سندیش دی دیا سندیش دینے میں کوئی کم ہی نہیں چھوڑی یہ سب سے مہتبور بات جو ہے کپل سببل کی آج کی بحث کی رہی ہے کہ ہم مقدمہ اپنا واپس لے رہا ہے آپ ہمارے یہ نہیں سن رہے اور ہم جانتے ہیں کہ ہماری ہمیں کیوں نہیں سن رہے یہ مطلب ایک طریقے سے یہ بتا دیا کہ چونکہ ایک آدیواسی نیتہ آیا ہے تو آپ اس کو نہیں سن رہے ہم یہ جانتے ہیں یہ ایک طریقے سے انہوں نے سندیش دینے کی کوشش کی اور مجھے دکھتا ہے کہ پولٹیکل میسیج دینے میں کپل سببل جمعیدس طریقے سے کامیاب رہے ہیں سر مکتہ جی بلکل تیر جو ہے ان کا نشانے پر بلکل لگا ہے ایسا نظر آ رہا ہے کیونکہ کپل سببل نے جب ان کی جسٹس دستہ سے تھوڑی سی ایک تکھی بحث ہو رہی تھی جب وہ اپنا پکش رکھ رہے تھے اور جسٹس دستہ یہ کہہ رہے تھے کہ ادھکاری اپنا کام نہیں کرتے یا ہائی کورٹ کے لوگ جب اس طرح سے فیصلہ نہیں لے تو اس میں ہم بھی کیا کریں جب وہ اپنی ایک پیڑا دکھا رہے تھے تب سببل جی نے یہ بھی بول دیا کہ برسی دا امپیکٹ آن سیٹیزن دیٹس آل اٹس ویری سیڈ یعنی اب اس کا ناغریکوں پر کیا اثر پڑے گا یہ بھی آپ دیکھ لیجی اور یہ اب اس کے آگے ہم کیا کہیں اور یہ بڑی دکھت بات ہے یہ اٹھک پڑنیاں تھی کپل سببل کی اور واقعی یہ دکھت بات اس لیے بھی ہے کیونکہ اگر ہائی کورٹ میں یہ فیصلہ اگر اس پر فیصلہ سرکشت رکھا جا چکا ہے تو ابھی تک کوئی کیوم سامنے نہیں آئی بات یہ بھی دیکھنے والی بات ہے کیونکہ اکتیس جنوری سے ہیون سورین گرفتار کیے گئے ہیں ان پر کروڑوں کا لیندین بتایا جا رہا ہے لیکن جس بھومی کا لیندین بتایا جا رہا ہے جس بھومی پر قبضے کی بات ہو رہی ہے اس بھومی کے قبضے میں ان کا کئی نام نہیں ہے اور ایڈی نے اب تک ایسا کوئی وہ ثبوت بھی پیش نہیں کیا لیکن اس کے باوجود ہیمن سورین اکتیس جنوری سے لگاتار سلاکھوں کے پیچھے ہیں مئی آ گیا یعنی کم سے کم ساڑھے چار مہینے تو ہو ہی گئے ہیں ان کو جیل میں رہتے ہوئے اور اس بیچ ان کی پکنی کنپنا سورین نے جھارکن مکتی مورچہ کے ایک نئی اُبھرتی وی نیتری کے طور پر اپنی جگہ بنانی ہے وہ اب اسٹار پرچارک بن گئی ہیں جگہ جگہ گھون کر وہ پرچار کر رہی ہیں خود بھی وہ جناہوں میں بھی ہیں اور یہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں بتا رہی ہیں کہ جھارکن مکتی مورچہ کو اور انڈیا گڑھ بندھن کو اور جھارکن مکتی مورچہ کے ساتھ کانگریس کے گڑھ بندھن کو توڑنے کی جو کوشش بی جے پی نے کی تھی بی جے پی نے جس طرح سے ایک آدھی باسی نیتا کو ہاشیے پر کرنے کی کوشش کی سندیش دیندے میں کامیاب رہے ہیں کپل سبھل نے ان کے اور سے سندیش دے دیا ہے کہ جھارکن جھکے گا نہیں اور انڈیا رکے گا نہیں اب دیکھنا ہوگا کہ اگلے دو چرنوں میں جس میں جھارکن میں کچھ سیٹوں پر چناؤں ہیں اور آج پریانکا گاندھی جھارکن میں ہیں وہاں پر اب کس کیا باتیں ہوتی ہیں کس طرح سے اس آج کی اس عدالتی پیسلے کا یا عدالت میں آج ہوئے اس گھٹنا کرم کا کیا اثر پڑتا ہے چناؤں پر اگلے دو چرنوں میں کس طرح سے بی جے پی کو اور اس کا نقصان ہوتا ہے یہ دیکھنے والی بات رہے گی بہرال آج ہیمن سورین کے لیے یہ تو تہہ ہو گیا کہ وہ آج باہر نہیں آ رہے امید ہے بہت ہی لیکن پھلال ان امیدوں پوری نہیں ہوتی دیکھ رہی ہیں اب دیکھنا ہوگا کہ آگے ان کے زمانت کے اس پر کیا فیصلہ آتا ہے یا زمانت کا معاملہ کس طرح سے آگے بڑھتا ہے آج امیدوں جی اب ہم اس سرچہ کو یہی روکتے ہیں چونکہ سپریم کورٹ میں بھی سنوائی اس معاملے پر پوری ہو گئی ہے تو اب دیکھنا ہوگا کہ آگے اور کیا ہوتا ہے آپ بنے رہیے ڈی وی لائف کے ساتھ اور شکریہ آپ تمام درشکوں کا جنہوں نے آج کی اس سرچہ کو دھیان سے سنا آگے بھی ابھی ہم کچھ اور کارکرم لے کر آپ کے بیچ حاضر ہوں گے ہی